وکاس کے لیے کام کیا کیوں کیا دیش کے سرچھا کے لیے مضبوطی کے ساتھ قدم کیوں اٹھائے انتراشتی جگت میں نریند موڈی جی دیش کی مان اور سمان کو کیوں بڑھا رہے ہیں یہ ہی نہیں آپ دیکھیں اگر تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آسائی شلطہ کے سب سے بڑے شکار نریند موڈی یہ رہے ہیں ابھی تو کچھ دن پہلے چار ساڑھے چار پاس سال پہلے ایک چھتھی لکھتی تھی لگوک سو دیور سو لوگوں نے کہ نریند موڈی جی کو یورپین کنٹریز میں انٹری بین کر دو پھر اس کے بعد ایک چھتھی لکھی گئی کہ ان کے نیتوت میں تو جو ہے وہ دیش میں لوگ تنتر خطرے میں آ گیا ہے پھر جو ہے وہ ایک آوارڈ واپسی گینگ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی آوارڈ واپسی کر لو کیونکہ موڈی جی کے ساتھ آسائی شورتہ ہو گئی پھر کانگریس کے کچھ فریلانسر پہنچ جاتے ہیں پاکستان کہتے ہیں موڈی جی کو ہٹانے میں ہماری مدد کرو اور ابھی پھر چھتھی تھی کا فرضی چھتھی ہے کہ کون سی چھتھی ہے وہ پھر چل لیے تو اسی لئے ہم نے کہا کہ نریند موڈی جی راجنیتک آسائی شورتہ کے سب سے بڑے شکار ہیں بیجی پی ادھیاکش امید شاہ نے چھتیسگر میں ہوئی بیجی پی ویدھایاک بھیما منڈاوی کی ہتیا کو لے کر سوال اٹھا ہے امید شاہ کے مطابق بیجی پی ویدھایاک کی ہتیا کے پیچھے راجنیتک شریانتر کی بو آ رہی ہے اتنا ہی نہیں بیجی پی ادھیاکش نے بھیما منڈاوی کی ہتیا کی سی بی آئی سے نشپکش جاج کی مانگ کی ہے بھیما منڈاوی کے ہتیا کی جتنی جتنی ڈیٹیل باہر آتی جاتی ہے اس کا جیسے جیسے ابھیاز کرتے ہیں کہ کوئی سامانیتک نہ نہیں اس کے اندر ایک راجنیتک شریانتر کی بو آتی ہے بو آتی ہے اور میں آج ہی صفحہ کے اندر راجنیتک مکہ منڈی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ چھپانا نہیں ہے آپ کو کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو بھیما منڈاوی کی ہتیا کی جانچ سی بی آئی کو دے کر ایک نیوٹرل جانچ کرا دیجئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی چھتیزگر کی سی ایم بھوپیش بھگیل نے بیجی پی کے آروپو پر پلٹوار کیا سی ایم بھوپیش بھگیل نے پورے ماملے کی نشپک جانچ کی بات کہی سی ایم بھگیل نے کہا کہ لوگ سبا چناؤوں کی وجہ سے آچار سہینتہ لگی ہوئی ہے اس لئے چناؤ آئیوں کو پتر لکھ کر جانچ کی انومتی مانگی گئی ہے ان کے مطابق جیسے ہی جانچ کی انومتی ملے گی ویسے ہی ماملے کی نیایک جانچ کا اعلان کر دیا جائے گا ڈیما منڈاوی جی کے موت کا ہم سب کو افسوس ہے دکھ ہے اور جانچ کی مانگ جا رہا ہے ہم جانچ کرانا چاہتے ہیں چونکہ اچار سہینتہ لگا ہوا ہے اور اس لئے نیروہ چان آئیوں کو ہم نے پتر بھیجا ہے کہ وہ انومتی ملے اس کے بعد جانچ کی گھوشنا کریں گے نیایک جانچ کی انومتی ہم نے مانگی ہے جھارکن کے ہزاری باغ سے بیجے پی امیدوار اور کندری منتری جویند سنہا نے نیوز 18 سے ایکسکلوزیو باتچیت میں ایک بار پھر اپنی جیت کا دعویٰ کیا ساتھ انہوں نے ہزاری باغ کو پردھان منتری مودی کی پسندیدہ جگہ بتاتے ہوئے اپنے موجودہ کاریکال میں ہزاری باغ میں کیے گئے وکاس کے کئی کام گنوائے باغ چیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لیے پاجی ہمارے ساتھ بڑے لیتا ہے جائن تینہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت نمشکار باغ چیت کے سلسلے کو جوڑوں گا لیکن مجھے معلوم ہے بہت وقت قیمتی ہے باغ دور ہو رہی ہے لیکن اس باغ میں پاجی جتنے بھی دیرے رک جو اچھا لگ رہا ہے چارکن تو صاحب ویسے بھی چارکن ویسے ہی سندر ہے پراکریتی کے گودھ میں ہے اور یہاں ہم لوگ قریب تیس سال سے ہیں یہ چھ اکر کا ایک عام کا بڑیچہ ہے اور یہاں ہماری کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے اور سب چیز جو ہم لوگوں کو ضرورت ہو چاہے وہ سبجی ہو چاہے وہ دھان ہو جو بھی کچھ ہو ہم لوگیں یہی سلسلے بہت اچھی بات ہے اور میں آپ کو ایک بات اور باتا ہوں سب سے زیادہ اگر پردھان منتری کہیں آئے ہیں چار بار تو پردھان منتری بننے کے بعد اور اگر اس کا سلسلہ جوڑ لیا جائے تو پانچ بار بلکل صحیح اور مانے پردھان منتری جی کو بھی ہزاری بار بہت پسند ہے جیسے ہم سب کو پسند ہے چار بار پردھان منتری جی ہوتے ہوئے وہ آئے ہیں اور ایک بار چناؤ کے سامنے اگر جو لگ رہا ہے اگر جیسے ہوتے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن جی ہاں ان کا ایک خاص جگہ ہے ان کے دل میں ہزاری بار کیلئے لیکن ایک بات بہت خاص ہے پاچی وہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا میڈیکل ہب بنائیں گے دب دو ہزار چودہ میں میڈیکل کالیج تو کھلوا دیا ہے بلکل صحیح ہم لوگ نہ صرف ایک میڈیکل کالیج دیر سو سیٹ کا کھول رہے ہیں اور اس کا سیشن اس سال ہی سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ہم لوگوں نے ایک پانچ سو بیڈ کا اسپتال بہت ہی آدھنک اسپتال پچیس سکر کے کیمپس پہ ہم لوگوں نے کھلوایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جھارکن میں وہ ایک بہت ہی ٹاپ میڈیکل کامپلیکس پورا ہوئی ٹرین کی بات تھی کہ ہزاری باگ میں ٹرین آجائے تو ٹرین بھی آگئی بلکل ٹرین آگئی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ٹرین کو بنانے میں ہم لوگوں کو پانچ ہزار کروڑ کا نویش کروانہ پڑا ہے پیتا جی نے آپ کیا اس کا ادھگاڈن کیا تھا انہوں نے اور مانے پر دھان منتی جی نے کیا تھا اور اب آپ اس کو لیا ہے اس کو ہم لوگ آگے لے لیکن لوگوں کو تکلیف یہ کہ اس میں کوئلہ زیادہ آرہا کوئلے والی ٹرین زیادہ آرہی ہے یاتری والی کم آرہی ہے دیکھئے یہاں ہم لوگ بہت کوئلے کا ادھپادن کرتے ہیں تو اس لئے وہاں سے کوئلے کا تو ٹرانسپورٹ ہو گئی ہوگا لیکن بڑی ساری ٹرینیں ہم لوگ آکے دن لگائیں گے جس میں کی سواریوں کو بھی بہت سویدہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے ٹماتر نہیں جائے گا تھوڑا چلتے ہیں تو آپ ٹماتر نہیں ساؤس جائے گا اور آپ نے کہا تھا کوئلہ نہیں بجلی جائے گی تو یہ تو نہیں ہو پایا ابھی دیکھئے جو ہوا وہ تو بتا دیا جو نہیں ہوا بلکل غلط آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی چار ہزار میگا وٹ کا آلٹا تھرمل پاہر پلانٹ بن رہا ہے جس کے دوارہ ہمارے چھت کی جو کوئلہ ہے اس کو کنورٹ کر کے ہم لوگ دیش بھر میں بجلی بھیجیں گے اور فوڈ پروسسنگ کے لئے بھی ہمارے بھگل میں ہی ایک چپس کا پلانٹ بن رہا ہے جس سے آلو نہیں چپس جائیں گے اور فوڈ پروسسنگ کے پلانٹ اپتراتوں میں بھی بننے والا ہے جس میں سے کماتو نہیں ساؤس جاؤ گا سمیں لگتا ہے سرکار میں اوبرنا ہی کچھ نہیں یہ تو باسطہ ہی ہے آپ نے کہا تھا کہ جیسے ہوای چپل نہیں ہوای جہاہج میں لوگوں کو بیٹھا رہیں گے یہ بڑا فیمس ہے آپ کا تو سمیں لگے گا اس میں بھی وہ بھی صحیح ہے اور دیش بھر میں ہوای چپل والے ہوای جہاہج پہ تو سفر کری رہے ہیں اور ہزاری باغ میں بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہوای اردے کا بھومی پوچن ہو گیا ہے اور دو ڈھائی سال میں پوری اپیکشہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے ہوای سیوائے کلکتہ اور کٹتہ تک لے جائیں کہ ہوای چپل والے بیٹھ پائیں گے بلکل بیٹھ پائیں گے کیونکہ ہم لوگ کی بھاڑے ہیں وہ سب سرائز بھاڑے ہیں اور بڑے کم دام میں پندل سو روپے لگ بھاڑ آپ یہاں سے کلکتہ تک پہنچ بائیں ایک بات ہے جو لگ بھاڑ کیونکہ آپ بیش میں آپ کا ایک پسپیکٹیو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو سننا بھی چاہتے ہیں میں بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور وہ یہ لوگ کہتے ہیں روزگار 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 موڈی جی کے سرکار میں بار بار یہ سوال بیہار میں دھارکھنڈ میں لگا دھار پوچھا جا رہا ہے کہ روزگار کے رہنے پوری دیش میں روزگار کے لیے کیا کیا روزگار کے لیے ہزاری باغ میں تو بہت جہادے افسر ہم لوگوں نے جو ہے سریجن کیے ہیں ایک تو میڈیکل کالج کے آپ نے بات کی پھر میں نے آپ کو ہوای ایڈا کے بارے میں بتایا تو اس طریقے سے جہاں جہاں نرمان ہو رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس ہارے وہاں ہزاروں لوگوں کو نوکری کا موقع مل رہا ہے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے برہی میں بھی کرشی انو سندھان کے اندر کھولا ہے وہاں بھی بہت سارے لوگوں کو لگ بگ مجھے لگتا ہے پانچ سو سے ایک ہزار لوگوں کو وہاں نوکری ملے گی ہم لوگوں نے روزگار ملے بھی کی ہیں ہزاروں لوگوں کو نوکرییاں ملی ہیں اور اس پرکار سے ہزاروں لوگوں کو اس طریقے سے جیسے ہزاری باگ میں لوگوں کو روزگار کی أفسر مل رہے ہیں ویسے ہی ہمارے دیش میں بھی روزگار کی أفسر مل رہے ہیں دیکھیا اب وہ سوال جو ہے جس میں پوری دیش میں چناؤں میں سب کو لگی ہوئی ہے جیسے آگ سے لگ جاتی ہے اور وہ سوال اب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک رامگاڑ میں لنچنگ ہوئی اور اس کے بعد وہ جو کنوک تھے وہ سیدھے جیل سے چھتے تو آپ کے پاس آئے وہ لنچنگ کے معاملے میں تھے پھرے دیش بر میں چرچہ ہوئی اور ابھی دیکھیں آج اکھوار میں دیکھا تو میں نے پھر دیکھا کہ جانور کو کٹنے کو لے کر پھر یہاں پہ بڑا سنسی ہوں یہاں نہیں لیکن بغل میں لیکن وہ لوگ تو سیدھے آپ کے پاس آئے یہ مجدے جو ہیں اس دیش میں بارہ بار پوچھا رہے ہیں سرکار سے برابر لگا تھا پوچھا لوگوں نے اس وشے میں دو تین باتیں سپرش کرنا بہت جروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سرکار میں اور میں خود لنچنگ کے بلکل خلاف ہوں کہیں بھی کوئی کانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ بلکل گلت ہے اور اسے ہم کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کانونی روپ ریکھا ہے وہ سربوتم ہے rule of law is supreme اور جو بھی ہم لوگوں کو کرنا ہو کانون کو ٹھیک ٹھاک چلانے کے لیے کانونی ویبستہ کو بنانے کے لیے وہ ہمیں پوری طریقے سے جروری کرنا ہے اور تیسری بات ہے جہاں تک آپ ان لوگوں کی بات کریں جو میرے گھر آئے وہ نردوش ہیں وہ بلکل نردوش ہیں اور وہ ہائی کورٹ کا بیل آرڈر اگر آپ پڑھ لیجے تو ہائی کورٹ کے بیل آرڈر میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایک سال گریفتار کر کے جیل میں رکھا گیا ان کے خلاف کوئی ایویڈنسی نہیں ہے کوئی پرمان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس دکھت گھٹنا سے جڑے ہوئے ہیں وہ تھے اس سمیں وہاں لوگ لیکن انہوں نے کسی پہ ہاتھ نہیں چلایا اور ان کو کہنا کہ وہ لنچرز ہیں وہ ان پہ بہت بڑی جاتی ہے تو یہ بلکل گلت بات ہے جو بھی کچھ میں نے کیا چلتے چلتے لاس دو تین سوال آپ سے بات ہو یشون جی کا نام نہ ہے یشون سینہ جی کا نام نہ ہے تو لگتا ہے بات ادھوری ہے یشون جی کو اپنا گروہ ماننے والے آپ کانگریس میں اٹنا صاحب سے چناؤ لڑا رہے ہیں بلکل ہمارے لوگتنٹ میں سب سوطنٹر ہیں اور یہی ہماری لوگتنٹ کی خوبی ہے گن ہے سب سوطنٹر ہیں سترگن جی چلے گئے کانگریس میں بلکل چلے گئے جیسے میں نے کہا کہ سب لوگ سوطنٹر ہیں آپ بھی سوطنٹر ہیں اور جو چاہے لوگ کر سکتے ہیں ہمارے لوگتنٹر میں کانونی روپ ریکھا کو سنبھالتے ہوئے اور اسی ہی تو ہمارا لوگتنٹر اور درست ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے یشون جی ناراض رہے لگ بھگ تین ساڑھے تین چار سال خوب بولے مودی جی کے کلاب آپ کے پیتا گروہ کی اندری منتری ہے دیش میں ایک سٹچا رہے ان کا تو اس سے انکمپوٹیبل نہیں ہوا اگر دیکھئے آپ کو جو نیجی جو سمبند ہیں اور جو راجنیتک سمبند ہیں ان کو بالکل الگ رکھنا ہوتا ہے آپ کو اگر میرے پتا جی کے راجنیت کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھئے اگر میرے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھئے جہاں کردیسائز کیا انہوں نے کتنا کیا بالکل جم کے بولیا آرثی نیت پہ اور آپ فائننس منسٹر تھے اور اسی سے تو ہمارا لوگ تنتر اور درست ہوتا ہے جتنے لوگ آلوچنا کرے یا نندہ کرے سب کی باتیں سننی جانی چاہیے اور جو بھی صحیح ہے دیش کے لئے کیونکہ دیش کو ہم لوگ سروپری مانتے ہیں جو بھی دیش کے لئے صحیح کام کرنا ہے تو ہم لوگ کریں گی کریں گے اور جتنے لوگ ہم لوگوں کو وچار دیں اپنی باتیں پرکٹ کریں وہ دیش کے لئے بھی اچھا ہے اور ہم لوگ کے لئے بھی اچھا ہے آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ وچار نہیں ہیں سوچنا جرور چاہیے میں تو جو بھی کوئی مجھے کوئی بتاتا ہے چاہے آپ بتائیں یا کوئی اور بتائیں اگباروں میں جو بھی لکھا جاتا ہے میں ہر چیز کو پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں اور جو بھی دیش کے لئے انکول ہو وہ میں کرتا ستایوگ ملا ان کا اس چلاؤں میں آپ کو میرے ماتا پتا کا آشروات صدیب میرے ساتھ پا جی بات تچ ہے کہ وہ جو لائن ہے نا کی تولسی داس کی نندک نیرے راکھئے آنگن کٹی چھوائے لگتا ہے وہ یہی بات ہے یہی کہی گئی ہے پا جی مجھے معلوم ان کا وقت بہت قیمتی ہے زیادہ وقت نہیں پا جی آم کے باق سے سلک پہ آئیں گے سلک سے پھٹ پات پہ چلیں گے اور ہزاری باق بھومی رہے ہیں آپ کے ساتھ تینکیو زو مچ بھوپال لوگ سبھا سیٹ پر کانگریس کے دگج نیتا دگویجے سنگھ کے خلاف بی جے پی کندری منٹری اومہ بھارتی کو اپنا امیدوار بنانے کی تیاری میں ہے حالانکہ کچھ مہینے پہلے اومہ بھارتی نے لوگ سبھا چناب لڑنے سے ساف انکار کر دیا تھا اس کے باوجود راجنیتی گلیاروں میں ان کے بھوپال لوگ سبھا سیٹ سے چناب لڑنے کی چرچہ زورو پر ہے جن کا راجیے کے بھی جے پی نیتاؤں نے بھوپال میں سواغت کرنے کا دعویٰ کیا جو بھی پارٹی نینے کرنے والی ہے وہ ہم کو سکار ہے ہم سوغیت کریں گے ان کا بھی کیونکہ ہماری نیتا ہے راشتری نیتا ہے کوئی بھی آتا ہے بھارتی انتہ پارٹی بھوپال میں چناؤں جیتے گی اور اس لیے بھی جیتے گی کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کا ایک کار کرتا ہی پرتیاشی ہے چاہے وہ مدان کینت کا ہمارا چھوٹا سا کار کرتا ہی موسیقی